صوبے پنجاب میں پانی کی آلودگی کا مسئلہ نیا نہیں لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے انسانی صحت پر اس کے اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں لاہور سے تقریباً 35 کلومیٹر دور واقعہ یہ ہے خودپرگاؤں تین سو گھروں پر مشتمل استحی علاقے کے تقریباً دو سو گھروں کو جو پانی ملتا ہے اس میں آرسینک موجود ہے ادھر کا پانی بہت زیادہ خراب ہے بارے آتپاؤں بہت خراب ہو چکے ہیں پہلے ہم پیتے تھے لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ یہ پینے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہم نے چھوڑ دیا اسے اب ہم دور سے دربار سے پانی لے کر آتے ہیں وہ پی رہے ہیں میں نے کہا رہا ہی ارکان ہے میاں میرا بھی بیمار ہے اسی ہونا چاہاں نہیں ہمیں کوئی کوئی یہ تھے ٹینکی ٹونکی لگ گئے یہاں کوئی پانی جڑا ساہ ملے تسل ہون دی بجا تو صحیح ہو جائے کام خودپور کے رہائشیوں کو لاحق بیماریوں کا پانی سے تعلق اس وقت سامنے آیا جب دو سال قبل قائدی آزم یونیورسٹی اسلام آباد کی ماہولیاتی سائنس کی اسسسٹن پروفیسر آبدہ فاروقی اور ان کی ٹیم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور یو ایس ایٹ کے مشترکہ پروجیکٹ کے سلسلے میں پنجاب کے تین سو دہی علاقوں کا پانی ٹیسٹ کیا ان کی تحقیق کے مطابق دھریائے راوی سے منحقہ علاقوں کے پانی کے نمونہ اجات میں آرسینک کی بھاری مقدار پائی گئی اس کے فرس سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں وہ کوئی بارہ سال تیرہ سال کے بعد اپیئر ہونا شروع ہوتے ہیں بارہ تیرہ سال کے بعد بھی سکن کا ڈسکلوریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر وہ ایوینچولی جو ہے وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایٹ ایس ایکچولی کارسینو جانک آرسینک کے کیسی دھا تھے جو زیر زمین پتھروں سے پانی میں شامل ہوتی ہے اس کا نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے نہ ہی بو اور اس کی موجود کی سے پانی کا رنگ بھی نہیں بدلتا عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک لیٹر پانی میں دس مایکرو گرام تک آرسینک نقصان دے نہیں پاکستان میں حد پچاس مایکرو گرام فی لیٹر ہے مگر خودپور میں ملنے والے نمونوں میں ایک لیٹر پانی میں ایک ہزار مایکرو گرام آرسینک پایا گیا گاؤں کی لوگوں کو اس خاموش قاتل سے بچانے کے لیے ڈاکٹر آبیدہ کی ٹیم کی ریسرچر شہلہ بطول نے گھریلو سارفین کے لیے ہائیبرٹ وارٹر ٹریٹمنٹ سسٹم مطارف کرایا ہے جو مارکٹ میں دستیاب فیلٹرز کے نصبت سستہ ہے پہلی مرحلے میں پچیس گھروں میں یہ یونٹ مفت تقسیم کیے گئے 3.7 میلی گرام پر لیٹر 3700 مایکرو گرام پر لیٹر آرسینک کو پانی سے ریموف کرتا ہے پریسپیٹیشن سے ہم اس کو ریموف کرتے اور ہم ساتھ ساتھ یہ کرتے کہ جو ہم گند ہے وہ بھی ہم لے رہے ہیں اور ہم اس گند سے دوبارہ ساشیز بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا ٹوٹل انوارمنٹ پر کوئی امپیکٹ نہ ہو نیچے سطح پر بنائے گئی یہ فیلٹر یونٹ وقتی طور پر خودپور کے چند رہائشیوں کو تو صاف پانی مہیا کر دیں گے لیکن یہاں کی لوگ منتظر ہیں کہ حکومت شہروں میں موجود فیلٹر پلانٹس کی طرز پر سمن خان وائس اوف امریکا خودپور